ایک بڑا آدمی کانچ کے برطنوں کا بڑا سا ٹوکرہ سر پر اٹھائے شہر بیچنے کے لیے جا رہا تھا چلتے چلتے اسے ہلکی سی ٹھوکر لگی تو ایک کانچ کا گلاس ٹوکرے سے پسر کر نیچے گر پڑا اور ٹوٹ گیا بڑا آدمی اپنی ایسی رفتار سے چلتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو پیچھے چلنے والے ایک اور رہاگیر نے دیکھا تو بھاگ کر بڑے کے پاس پرچھا ہو کہا بابا جی شاید آپ کو پتہ نہیں چلا پیچھے آپ کا ایک فرطن ٹوکرے سے گر کر ٹوٹ گیا ہے بڑا اپنی رفتار کم کیے بغیر بولا بیٹا مجھے معلوم ہو رہاگیر حیران ہو کر بولا بابا جی آپ کو معلوم ہے تو رکے کیوں ہیں بڑا بیٹا جو چیز گر کر ٹوٹ گئی اس کے لیے بھرکنا بیکار ہے بل فرض میں اگر رک جاتا ٹوکرہ زمین پر رکھتا اس ٹوٹی چیز کو جو اب جو نہیں سکتی کو اٹھا کر دیکھتا افسوس کرتا پھر ٹوکرہ اٹھا کر سر پر رکھتا تو میں اپنا ٹائم بھی خراب کرتا ٹوکرہ رکھنے اور اٹھانے میں کوئی اور نقصان بھی کر لیتا اور شہر میں جو کاروبار کرنا تھا افسوس اور تاثر کے باعث وہ بھی خراب کرتا بیٹا میں نے ٹوٹے گلاس کو وہیں چھوڑ کر اپنا بہت کچھ بچا لیا ہے ہماری زندگی میں کچھ فریشانیاں غلط فہنیاں مقصان اور مصیبتیں بلکل اسی ٹوٹے گلاس کی طرح ہوتی ہیں جر کو ہمیں بھول جانا چاہیے چھوڑ کر آگے بڑھ جانا چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بوجھ ہوتے ہیں جو آپ کی ارطار کم کر دیتے ہیں آپ کی مشکت بڑھا لیتے ہیں آپ کے لیے نئی مصیبتیں اور بریشانیاں گھیر لاتے ہیں آپ سے مصفرہت چھیل لیتے ہیں اس لیے اپنی بریشانیوں مصیبتوں انسانات کو گھوڑنا سیکھیں اور آگے بڑھ جائیں موسیقی 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 موسیقی